موسیقی سرگودہ میاری دودھ کی پراہمی کے لیے پنجاب پورٹ اتھارٹی کی سرگودہ میں دبند کاروائیاں جاری ہیں سیدون شرازی کی ریپورٹ کے مطابق یہ ایک ہزار آٹھ سو پچاس لیٹر ملاوٹی دودھ سات سو کلو خوشک دودھ اور چھ سو پچاس کلو زائد المیاد کی اور پچھتر لیٹر چالی شہد طلف کر دیا گیا آئس فیکٹری کے زنگ الودہ اور گندے بلوکس میں دودھ کو سٹور کیا گیا تھا دودھ میں ہشرات سمیت مختلف اجزاء کے آمیزش بھی پائی گئی خوائد و زواوت کی خلاف ہرسیوں پر فیکٹری مالک کو چالیس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے طلف کیا گیا سمان دودھ گھویا اور شہد مٹھائی کے پروڈکشن میں استعمال کیا جاتا تھا قانونی تقاضے پورے ہونے پر زبد شدہ سمان کو ڈمپنگ سائٹ پر ضائع کیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں چنیورڈ سے فیاض حسین الوی کی ریپورٹ کے مطابق چنیورڈ شیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور وزلی کے بلو میں ناجائز سوال پر ٹیکسو کی وصولی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی سابق لیگی ایم پی اے مولانا الیاسٹ نیوٹی بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شریف موجودہ مہنگائی کی صورتحال پر بانیے صدر بانے سنت و تجارت دانش نیم فخری کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بجلی کے بلو میں ٹیکسو کی وصولی قابل مضمت اور افسوسناک ہے اور عوام کو بجلی کے بلو کے ذریعے خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے اور مہنگائی کی لٹکتی تلوار نے عوام سے نہ صرف خوشیاں چھین لی ہیں بلکہ عوام خودکشیاں کر رہی ہیں اپنے بچوں کو فروخت یا قتل کر رہی ہیں حالات خراب سے خراب کر ہوتے جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلو میں بلا جواز ٹیکسو کی وصولی کسی بھی صورت قبول نہیں بجلی گیس پیٹرولیم اسنوعات شیخ و دو نوش کی قیمتوں میں اضافہ کا بوجھ عوام برداشت نہیں کر سکتی بجلی کا میٹر جو کہ ہم خرید چکے ہیں عوام خرید چکی ہے اس پہ کرایا کسیز کا ہے جو ہمارے ذاتی ملکیت ہے اس کا بھی اس میں ٹیکس کا ہمیں کیا گیا ہے بلو میں دے رہے ہمیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام تو ہر طرح کے بل بھی دے ٹیکسز بھی دے اگر ایک بجلی کا بل جس میں کوئی دس ہزار روپے کا بل ہے تو اس پہ پندرہ ہزار روپے کا ٹیکس ہے کوئی ہوش کے ناخن لے حکومت کو چاہیے کہ کوئی اکل والی بات کریں میں تھوڑے سے سخت لفاظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ عوام کی نمائندگی ہے ان کا حق ہے کہ میں یہ ان کی آواز آپ تک پچھا سکوں تو یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ ٹیکس نہیں ہے یہ وہ اس ٹیکس کی مد میں وہ اماؤنٹس لکھی جائے گی ہیں جو یہ اشرافیہ وطن عزیز کی بجلی چوری کر رہے ہیں جتنے بھی ملکیں بڑے بہت بڑے لیول کے جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں سنتکار ہیں یا سیاسدان ہیں یا کوئی بھی ہیں یا مافیاز ہیں جتنے بھی یہ لوگ جو بجلی چوری کرتے ہیں یہ ہمارے ہم تو بھی لدا کر رہے ہیں یہ چوری کا پیسہ جو ہمارے عوام الناس کے پیسے پر عیشیاں کر رہے ہیں یہ لوگ یہ ان کی عیشیوں کا بل یہ ہمارے بجلی کے بلوں میں آ رہے ہیں جو کہ اب یہ نظام بدلنا ہوگا عوام اٹھ کڑے ہوئے ہیں ہم یہ کہیں گے حکومت وقت سے یا جو بھی عرباب اختیار ہیں جن کے ہاتھ میں یہ اختیار اللہ نے ان کو قوت دیئے یا تو یہ ہوش کے ناخل لیں عوام جس قدر مسائب کی چکی میں پیس چکی ہے اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہے اگر کسی وجہ سے اگر ملک میں اتجاج ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوگی اس کی تمام طرد ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جن کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار ہے یا جو اس پہ دسترس رکھتے ہیں عوام کی فلا کے کام کریں عوام دوست پولیسیاں بنائیں ایسا نہ ہو کہ عوام کا یہ تھٹھے مارتا سمندر آپ لوگوں کو جتنی بھی یہ آپ کی سلطنت میں بنائی ہوئی ہیں وطن کی اندر سٹیٹ بدن سٹیٹس بنی ہوئی ہیں ان پہ عواموں ناس قابض ہو جائیں اگر یہی پولیسیاں تسلسل سے رہیں تو عوام کا پیمانہ سبرز کا لبریز ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہنا پائیں کہ تمام طرد ذمہ داری حکومت پہ وقت پہ ہوگی منچناباد پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح منچناباد کے شہری بھی بجلی بلو میں ٹیکسوں اور نرخوں میں غیر معمولی اضافے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مہنگائی کی ستائی عوام نے بجلی کے بلو کے نرخوں میں کمی اور بیجا ٹیکسوں کے خلاف احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ بیجا نرخوں میں کمی اور ٹیکسوں کو ختم کیا جائے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے احمدیار کھوکر جو اس وقت وہاں موجود ہیں جی احمدیار کھوکر کیا تفصیلاتیں آگاہ کیجئے گا بلکل ملک بارگی طرح شہر منچناباد میں مہنگائی اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ اور ٹیکس اور باقی داروں کے افسران کو مفت جوڑ دینے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے جس میں تمام طبقات تاجر برادری صحافی برادری شہری سماجی و سیاسی شخصیات شامل ہوئے ہیں بلکل ملک برادری شہری سمارے میں کیا کہیں گے بلہ نا رہی ہے انہیں زیادہ گھلی جانتے ہیں ہر مینہ پاس داس ہزار پندرہ ہزار پہ ہی پاہی ہے ہی ساڑی ڈوب گئی ہے دریان نہ لے درستی بڑے پریشان ہے ساڑی ہندر پہ تک کوئی نہیں دیکھتا پیا ایک سو چھیتر یونٹ انیس ہزار ایک سو اکتالیس روزت ہے اور یہ بزرگ آدمی مجھے دپتائیں کہ یہ اپنے بچوں کو روٹی کھلائے گا اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے گا اپنی بیماری پر خرچ کرے گا اپنے شادی بیاؤں پر خرچ کرے گا یا صرف بجلی کا بل پے کرے گا یہ اپنے مکان کا رنٹ کیسے ادا کرے گا یہ مجھے بتا دیں وزیرا عزم صاحب انیس ہزار ایک سو اکتالیس روپے بل ہے اور ایک سو چھتر یونٹ استعمال کی ہیں اس غریب آدمی نے ایک سو چھتر یونٹ کا اگر انیس ہزار بل ہے تو اگر دو سے اوپر یونٹ ہوتے تو تیس ہزار بل یہ غریب آدمی کیسے پے کرتا وزیرا عزم صاحب ہماری زندگیوں پر احسان کریں ہماری زندگیوں پر رحم کریں آپ نے جو سرکاری ملازمین کو مراد دی ہوئی ہیں اسے ختم کریں وہ جو سرکاری بوجھ ہم پر ڈالتے ہیں اس کو ختم کریں اور یہ جو ٹیکس دیتے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں سے یہ ملک چلتا ہے ہمارے ٹیکسوں پہ آپ پلتے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے آپ کھاتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ آپ سوتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ بجلی جلاتے ہیں آپ کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہے تو آپ گریب ہیں تو وہ لوگ شائن کا نیچ باہر دیا ہمارے دو بہر دیا پکھے جڑے چلتے پہنے اور کوئی شائن نہیں کوئی نامہ دنسا ہے اپنی اس طریقے ہیں نا کوئی اپنی خرچہ پورا کریے یا بیل پریے ٹھیک ہے نا ساڑی گارتی مزوری پرنیدی نا باہر ساڑا کام ہے نا کار یارہ دا ایک سو تیر بیل پرنیدی ساریاں ساریاں ڈوب گئن جانے تینے نے بیلٹ بھی دے رہے ہیں جیسا کہ آپ چون سنا کے شہری کا کہنا ہے کہ پہلے مہنگائی نے کمر دوڑی ہے پٹرالی ہے ہر دو اشنیات کے قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے ہر طرف مہنگائی کا طفان ہے اوپر سے حکومت نے بیل میں نرخوں میں اضافہ کر کے غریب کو زندہ ترگول کر دیا ہے ہر طرف مہنگائی کا پہلے